اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ لائن اور میں ہوں شاکر زداری جن دوستو نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی پروگرام اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آ جائے آج سے ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنے ہی پروگرام میں ذکر کیا تھا کچھ معلومات کی بنیاد پہ اور میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ پارٹیز جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں ان میں کس قسم کی باتچیت چل رہی ہے اور کس قسم کی سٹریٹیجی انڈر ڈسکشن ہے جس میں جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ تو بالکل سامنے آیا میڈیا میں ریپورٹ ہوا بلاول نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موف کی طرف جائیں گے لیکن آج دو تین ڈیبلیمنٹس ہوئی ہیں ایک ڈیبلیمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیکرٹی اطلاعات ہیں شازیہ مری صاحبہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم لاؤگ مارچ سے پیچھے ہٹیں گے یا ہماری جو دیگر آپشنز ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹیں گے بلکہ ہم تو ہر اینگل سے چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف گیرہ تنگ کریں اور دوسری ایک ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض کارپنان ہیں انہوں نے اپنی شکایات کا اضالہ نہ ہونے کی صورت میں جو وزیر اللہ ہیں بل وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب ان کو انہوں نے اب یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری شکایات کا اضالہ نہ کیا اور ہماری جو باتیں ہیں اگر ان پہ غور نہ کیا گیا اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اگر حل نہ کیا گیا تو پھر ہم استیفہ دے سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے لاس ٹائم جب ذکر کیا تھا تو بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بڑی خراب لگی کہ جی آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں کہ جی آصف زرداری بڑا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اب میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب جن کے حوالے سے ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی پوری سیاسی جو بسات ہے اگر میں کہوں کہ اس میں جو اہم مہرا جیسے اگر آپ نے کبھی شترنج کیا کھیل کھیلا ہو یا شترنج آپ نے کبھی دیکھی ہو تو اس میں جو سب سے زیادہ طاقتور جو مہرا ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقتور جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ شترنج کا وزیر ہوتا ہے یا جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئن ہے یا آپ رانی کہہ لیں جو ہر طرف چال چل سکتا ہے مطلب وہ سیدھا بھی جا سکتا ہے وہ ترچہ بھی جا سکتا ہے وہ سائنوں پہ بھی جا سکتا ہے وہ ہر طرف مار کر سکتا ہے آصف علی زرداری اس وقت پاکستان کی سیاسی شترنج کا وہ کھلاڑی ہے اور آصف علی زرداری نے ماضی میں پرویز مشرف کو چاہے وہ کسی بھی طرح کی سیاسی چال ہو اور جو جیسا کہ انہوں نے آگے چل کے کہا کہ ہم نے مکھن سے بال کی تلہ نکال کے ان کو پھینک دیا مشرف کو تو یہ سارا کریڈٹ آصف علی زرداری کو گیا اس کے بعد اسلام آباد میں آصف علی زرداری کی صدارت کے دوران لانگ مارچز ہوئیں دھرنے ہوئے ایک بار نہیں دو دو تین تین بار دھرنے ہوئے اور بڑی خطرناک قسم کے دھرنے ہوئے لیکن یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی سیاسی مچورٹی تھی کہ انہوں نے ان دھرنہ دینے والوں کو بھی مطمئن کیا اور اپنے پانچ سال اس جمہوریت کے پورے کیے تو اس پورے زاویے میں اب تو دوسرے جو بڑے بڑے صحافی ہیں نامور صحافی ہیں وہ بھی کل پرسوں سے یہی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے کہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے یہ کلیر کہہ دیا ہے کہ دیکھیں سڑکوں کی سیاست سڑکوں پہ جو جلسے کرنا دھرنے دینا احتجاج کرنا یہ کسی حد تک حکومت کے لیے پریشانی کا سبب تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ آئینی طریقہ نہیں ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس جمہوریت کو بچایا ہے ہم نے اس جمہوریت کو چلایا ہے ہم نے پیس فل ٹرانزیکشن آف پاور کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے اور آخری حد تک ہمیں اس نظام کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور آئین کے اندر رہ کر عمران خان کے خلاف گہرہ تنگ کرنا ہے یہاں پہ کہیں بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ نہیں جی ہم لانگ مارچ نہیں کرتے جو استیفوں کا آپشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک بہتر آپشن ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی استیفوں کا آپشن ہے لیکن موخر کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کا آپشن ابھی تک انٹیکٹ ہے یہ ایک پولٹیکل اسٹریٹیجی ہوتی ہے اور لانگ مارچز ہوتے ہیں اور اپوزیشن چاہے تو زبردست قسم کی لانگ مارچ کر سکتی ہے لیکن سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے آج تیسری جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ نواز لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں سینٹ کے انتخابات میں بھی جانا چاہیے ہمیں زمنی انتخابات بھی لڑنے چاہیے تو یہاں تک تو جو پیپلز پارٹی کی ایک اپروچ ہے کہ جی آئینی طور پر اسیمبلیز میں رہتے ہوئے اسیمبلیز کے اندر بیٹھ کر ہم گہرہ تنگ کر سکتے ہیں حکومت کا اور ساتھ ساتھ ہم جلسے جلوز دھرنے احتجاج جو بھی ایک ایجیٹیشن کی پولٹیکس ہے اس کو بھی ہم ایک حساب سے کنٹینیو رکھیں گے اب بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ جی نمبر گیم کیا ہے جس پہ جو میں کہتا ہوں کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے جو سیاسی کارڈز ہیں جو آئینی کارڈز ہیں جو ایک مچور پولٹیکل کارڈز ہیں وہ اب انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیئے انہوں نے نوازلی کو کہا کہ جی دیکھیں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اب آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے بندے آپ کے ساتھ کتنے ہیں پہلے تو آئیں ایک دوسرے کا نمبر گیم چیک کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے ایک لوجک رکھی کہ جی دیکھیں اور احسن اکبال صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی دیکھیں جو نمبرز ہیں ہمارے پاس تو سینٹ میں بھی پورے تھے لیکن پھر بھی جو چیئرمن کا الیکشن ہے سینٹ چیئرمن کا ہم لوگ ہار گئے ہمارے لوگ آئے نہیں تو یہاں پہ پھر لمبی ڈسکشن ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن سینٹ الیکشن سے پہلے نیب نے کیا پولیٹیکل انجنیرنگ کی یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کی حد تک جو ہے وہ ریمارکس آ چکے ہیں اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز لیگ کی جو آج کی خبر ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سینٹ انتخابات میں بھی جائیں گے اور ہم زمنی انتخابات میں بھی جائیں گے کہ نواز لیگ نے کسی حد تک یہ تائین کر لیا ہے کہ جی ان کے پاس بھی نمبرز پورے ہیں ان کے بھی لوگ انٹیکٹ ہیں اب جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں اگر ہم نیشنل اسیمبلی کے نمبرز پہ بات کرتے ہیں تو نیشنل اسیمبلی میں کوالیشن کے سارے نمبرز ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی تقریباً ایک سو ستتر یا ایک سو اٹھتر کا نمبر گیم بنتا ہے اور جب ہم اپوزیشن کے پاس آتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس بھی کوئی تقریباً مل ملا کے پیپلز پارٹی نون لیگ اور یہ سارے مل ملا کے کوئی ون فیفٹی نائن یا ون سکسٹی نائن کے قریب قریب نمبر مطلب کہ کوئی اٹھارہ ووٹس کا ڈیفرنس ہے اس وقت نیشنل اسیمبلی میں اور بیس ووٹس کا ڈیفرنس ہے اس وقت پروونچل اسیمبلی میں اب پیپلز پارٹی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بند کمروں کی گپ شپ میں کہ جی ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ بھی آنے کو تیار ہیں اور وہ اس نو کانفیڈنس ووٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آخر وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں تو آج آپ نے دیکھا کہ ناراض لوگ بیٹھے ہیں پنجاب اسیمبلی کے حد تک اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جہاز لاد لاد کے ایم پی ایز خرید خرید کے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائی اب شاید ان کا جہاز آنے والے دنوں میں آویلیبل ہو فور پی ڈی ایم اور ایلیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز جو کہ پیسوں پہ خرید ظاہری بات ہے پیسوں پہ خریدے جاتے ہیں جب انڈیپیڈنٹ ہو تو ان کو آفرز دی جاتی ہیں اب انہوں نے کتنے میں خریدا کتنے میں بیچا خریدا نہیں خریدا منشور پہ لے آئے سبز باگ دکھا کے لے آئے یا سونے کی چڑیا دکھا کے لے آئے اب سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے کی چڑیا کہاں دکھائی جاتی ہے بہرحال وہ معاملہ ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آصف زرداری عمران خان پر بھی بھاری پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آصف زرداری نے حکومت بننے کے بعد جس طرح ایک پولٹیکل ونڈیٹا اس گورنمنٹ نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود اپنے موں کے بل گریں گے تو دھائی سال میں وہاں تک تو صورتحال آ گئی ہے کہ جتنے بھی سکینڈلز جتنے بھی ایشیوز جتنے بھی کبھی کہیں سے جرمانہ پڑ رہا ہے کبھی کہیں سے مسئلہ ہو رہا ہے کبھی کہیں جہاز پکڑ لیا جاتا ہے کہیں جو ہوتیلز ہیں پرپٹیز ہیں ایسٹس ہے پاکستان کے ان کو اٹیج کر لیا جاتا ہے جرمانوں میں تو بڑی رسوائی پاکستان آلیڈی فیس کر رہا ہے جو کہ اس حکومت کے ہی کھاتے میں جاتی ہے تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کافلیک کے دس ووٹ پنجاب اسیمبلی میں اور قومی اسیمبلی میں پانچ ووٹ متحدہ قومی مومنٹ کے نیشنل اسیمبلی میں سات ووٹ جی ڈی اے کے تین ووٹ اور بلو جستان آوامی پارٹی کے پانچ ووٹ سات اور دس سترہ اور تین بیس میں نے کہا تھا اٹھارہ ووٹس کا ڈیفرنس ہے اور بھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ایک ووٹ دو ووٹ انڈیپیننٹس ہیں لیکن میں نے ان جماعتوں کا نام اس لیے لیا بی اے پی کو چھوڑ کے بی اے پی کو کیا بلکہ اس کو ملا کے جو ہے وہ یہ کہاں سے یہ ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں مجھے اس پہ کوئی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہاں سے پی ڈی ایم کو گرین سگنل مل گیا اور عمران خان کے لیے سٹاپ سائن لگا دیا گیا اور نو انٹری کا سائن لگ گیا تو پھر جو عاصف علی زرداری جس کھیل کی تیاری کر رہے ہیں جس گیم کی تیاری کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں اس میں کامیاب ہو جائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے موسیقی